خواتین و حضرات اب سے کچھ ہی دیر بعد وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان قوم سے خطاب فرمائیں گے وزیراعظم کی خطاب سے پہلے تلاوت کلام پاک اور ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لک صدرك وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ضَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبَ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللہ جل مجدہو کا ارشاد گرامی ہے اللہ کا نام لے کر شروع جو بڑا محربان نہایت رحم والا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا بے شک کھول دیا اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری پیٹ توڑ رکھی تھی اور تمہارا ذکر بلند کیا ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو وما علیہ الا البلاغ المبین خواتین و حضرات وزیر آسم اسلامی جمہوریہ پاکستان میرے پاکستانیوں آپ کو خوش خبری سناتا ہوں کوشش کر رہے تھے کافی دنوں کی کہ جو ہمیں آتے ساتھ ہی بوجھ پڑ گیا ہمارے پہ کہ ہم نے کرزوں کی قسطیں واپس کرنی تھی کرزیں جو ہماری پہلے حکومتوں نے لی ہوئے تھے آتے ساتھ ہی ہمارے اوپر بوجھ پڑ گیا کرزوں کی قسطیں واپس کرنی تھی اگر وہ نہ کرتے تو ڈیفورٹ میں چلا جانا تھا ہمارے پاس فورن ایکسینج تھا نہیں اور ہمیں مشکل یہ تھی کہ اگر ہم یہ جلدی کرزیں نہیں لیتے تو آگے اگر ڈیفورٹ ہوتا تو آگے ملک کو نقصان پہنچنا تھا تو پریشر تھا اللہ کا شکر ادا یہ کرتا ہوں کہ ہم جو کوشش کر رہے تھے ہمیں ایک زبردست پیکج مل گیا سعودی ریبیا سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس پیکج کی وجہ سے ہمارے پر بوجھ ادھر گیا پریشر کیا تھا کہ یا ہم سیدھا آئی ایم ایف کے پاس سے لے جاتے اگر ہم آئی ایم ایف سے زیادہ کرزہ لیتے اس کا نقصان ہماری پبلک کو ہونا تھا کیونکہ پھر آئی ایم ایف جب زیادہ پیسے آپ کو کرزہ دیتے ہیں تو وہ شرائط ایسے لگا دیتی ہیں جسے عوام کو تکلیف پہنچتی ہے مہنگائی ہو جاتی ہے آگے ہی مہنگائی ہے جو پرانے کرزے لیے ہوئے ہیں اتنی دیر کے اس کا ہی پریشر ہے عوام کے اوپر اور مجھے پورا حساس ہے کہ آج عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے تو اگر ہم سیدھا یہ آئی ایم ایف کے اوپر چلے جاتے ہیں ان کی کرزوں کی قسطیں ادا کرنے کے جو یہ پچھلی حکومتوں نے لیے ہوئے ہیں تو اور مزید عوام پہ بوجھ پڑ جانا تھا اس لیے کوشش کر رہے تھے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے کرزے لیں اور کم سے کم ہم آئی ایم ایف سے کرزہ لیں اللہ کا شکر ہے اس میں ہم کامیاب ہوئے سعودی ریبیا سے ایک زبردست پیکج مل گیا ہمیں اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ اب ہمیں امید یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم جب کرزہ لے گئے بھی تو وہ میں اتنا زیادہ ہمارے پر بوجھ نہیں پڑے گا میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی خوش خبری سناوں گا ہماری اور بھی دو ممالک سے بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ان سے ہمیں اسی طرح کا پیکج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور بوجھ اگر ملتا ہے تو ہمارے اوپر ایسا بوجھ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم اپنی عوام کے اوپر اور مجھے صرف فکر ہی ہے جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے جو آگئی مہنگائی میں پسا ہوا ہے مجھے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کے اوپر ہم بوجھ زیادہ نہیں ڈالیں گے اور اس کے پر میں بعد میں آتا ہوں کہ ہم کیا حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں کہ ہم کم سے کم اپنے بوجھ ڈالیں اپنی عوام کے اوپر وہ میں آپ کے اوپر بعد میں آتا ہوں میں ایک اور آپ سے آج خاص بات کرنا چاہتا تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم کسی طرح سالس قدار ادا کریں یہ جو یمن میں لڑائی ہو رہی ہے جس سے ساری مسلمان دنیا کو تکلیف ہے تو ہم اب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اب اب سے سالس کا قدار ادا کر رہے ہیں دو ملکوں میں یہ لڑائی ختم کرنے کے لیے اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو یہ سارے علاقوں کے اندر جو یہ جھڑپیں ہو رہی ہیں آپس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم مسلمان ملکوں کو کٹھا کریں یہ آگے انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پروسیڈ کریں گے اس چیز کے اوپر تو میں آپ کو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ خوش خبری دوں گا اب جو مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے وہ یہ کہ جو دو جماعتوں نے پچھلے دس سال میں اس ملک پہ حکومت کی اور جو وہ کرزہ لے کے گئے یہ میرے سامنے ہے کرزے کا گراف تیس عرب انیس سو اکتر میں پاکستان کا کرزہ تھا انیس سو اکتر میں ٹوٹل کرزہ پاکستان کا تیس عرب تھا منگلا ڈیم بنی تربیلا ڈیم بنی کیا کیا انفرسٹرکچر بنے ساٹھ کی دہائی میں پاکستان سب سے تیزی سے اوپر گیا تو ٹوٹل کرزہ تھا تیس عرب روپیہ دوزار آٹھ میں کرزہ گیا تیس عرب سے انیس سو ستر کی تیس سالوں میں چالیس سالوں میں دوزار آٹھ میں کرزہ گیا چھ ہزار عرب تیس عرب سے چھ ہزار عرب اور پچھلے دس سالوں میں چھ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب پہ پاکستان کا کرزہ گیا اب یہ جو جماعتیں بار بار کہہ رہی ہیں کہ جی حکومت فیل ہو گئی یہ سب کٹھی ہو رہی ہیں حکومت ملک میں پتہ نہیں کیا نقصان کر دیئے انہوں نے دو مہینے کے اندر دس سالوں میں جنہوں نے اس ملک کے اوپر چھ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب پہ کرزہ چڑھایا ہے ان کو شرم نہیں آ رہی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے یہ اس دور میں یہ ذرا دوسری چیز دیکھیں یہ سرکولر ڈیٹ گردشی کرزے بجلی کے اب یہ سوچیں کہ دو ہزار تیرہ میں چار سو اسی عرب روپیہ پاکستان کا گردشی قطعہ سرکولر ڈیٹ تھی بجلی کی دو ہزار نو میں دو سو تیس عرب دو سو تیس عرب سے گئی چار سو اسی عرب دوزار تیرہ میں اور دوزار تیرہ میں حکومت نے چار سو اسی عرب کا کرزہ دیا اور آج کرزہ ہے بارہ سو عرب بارہ سو عرب روپیہ کا آج ہمارے اوپر کرزہ چھوڑ کے گئے تیس ہزار عرب وہ بارہ سو عرب یہ ہے اس کے اندر یہ حکومت ورکرز کا ویل فیر فنڈ بھی کھا گئی چالیس عرب روپیہ وہ بھی بیچ میں کھا گئی اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ نے بارہ سو عرب روپیہ کا کرزہ چھوڑ کے گئی ہے پنجاب گورنمنٹ ستاون عرب روپیہ کے چیک سائن کر گئے ہیں جن میں پیسہ ہی نہیں ہے جو باؤنس کر گئے ہیں وہ بھی چالیس عرب روپیہ کا کرزہ کھا گئے ہیں ورکرز کا پرویڈن فنڈ سٹیل ملک میں ورکرز کے پیسے کھائے گئے ہیں یعنی ان لوگوں نے جو کیا ہے ملک سے دس سالوں میں آج یہ کھڑے ہو گئے ہیں جمہوریت بچانے کے نام پہ اور سب کٹھے ہو رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں ملک میں کونسی تباہی آگئی ابھی تو ہم نے کیا کچھ نہیں ہے ہماری تو پولیسیز ابھی آگے لوگوں کو پتا چلیں گی ابھی تو جو یہ نقصان کر کے گئے ہیں ہم وہ اس بوجھ کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم وہ چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں جو انہوں نے دس سال میں اس ملک کے اوپر تباہی مچا کے گئے ہیں اور یہ سب کٹھے ہو رہے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے صرف ایک وجہ سے ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر کے گئے ہیں یہ پریشر کیا ڈال رہے ہیں صرف ایک پریشر ہے ان ساروں کو پتہ ہے کہ یہ جب ہم تیس ہزار ارب روپے کا آڈٹ کروائیں گے کہ یہ پیسہ کدھر گیا ان سب کو پتہ ہے کہ اس میں کرپشن ان کی سامنے آئے گی اس کرپشن کو بچانے کے لیے یہ ہم جلسے جلوس کرنے کے تیار ہیں اسیمبلیوں میں پنجاب اسیمبلی تو جو حرکتیں پنجاب اسیمبلی میں کی ہیں کوئی ڈیموکرائٹ کرتے ہیں صرف اور صرف ایک کوشش ہے کہ کسی طرح ہم ان کو ایک این آر او دے دیں جنرل مشرف نے دونوں جماعتوں کے لیڈرز کو این آر او دیئے اب کوشش یہ ہے کہ پریشر ڈال کے ہمارے سے این آر او لے لیں میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں آج آپ سب کان کھول کے سن لیں آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے ہم آپ کو کنٹینر دینے کے لیے تیار ہیں بشاکہ کہ وہاں ڈی چوک میں کنٹینر لگا لیں ہم بلکہ آپ کو کھانا بھی پچھا دیں گے آپ نے اسیمبلیوں میں کرنا ہے جو بھی کھول کے کریں جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں کان کھول کے سن لیں کہ این آر او نہیں ملنے لگا کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا میں یہ عوام سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں اس ملک میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا جب تک ہم اس ملک میں کرپشن کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں گے میں پھر سے دوراتا ہوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے ہمارے اوپر یہ جو سارے کرزے چڑے ہیں یہ کرزے چڑے ہی اس لیے ہیں کہ یہاں منی لانڈرنگ کی گئی ہے یہ جو بینک اکاؤنٹس میں فلودے والے کے پاس دھائی عرب روپیہ تو کسی مرے ہوئے آدمی کے نام بینک اکاؤنٹ میں دو عرب روپیہ کوئی چھابڑی والے کے پاس کڑو روپیہ یہ کدھر سے آ رہا ہے پیسہ یہ آپ کا پیسہ چوری ہو رہا ہے یہ چوری ہوتا ہے ان اکاؤنٹس میں گورنمنٹ کے کانٹیکس کا پیسہ چوری ہو کے اکاؤنٹس میں جاتا ہے وہاں سے نکل کے منی لانڈرنگ ہو کے ملک سے باہر جاتا ہے یہاں ڈالروں کی کمی ہوتی ہے ہمیں باہر سے پیسے لینے پڑتے ہیں ملک کے لیڈرز کو باہر جانا پڑتا ہے کرزے لینے کے لیے کیونکہ یہاں سے ڈالرز یہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں اور یہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہمیں ڈرائیں گے دھمکائیں گے اور ہم کسی طرح ان کو چھوڑ دیں گے ہم ان کو این ارو دے دیں گے کیونکہ پہلے جنرل مشرف نے پریشر میں آگے دے دیئے تھے کوئی کسی قسم کا این ارو اس لیے نہیں ملے گا کہ یہ ہوتا ہے وہ ملک جو اپنے ملک میں کرپشن برداشت کرتے ہیں قوم مکروز ہو جاتی ہے سارا جو بوجھ پڑے گا ان کے کرزوں کا وہ عوام کے اوپر پڑے گا عوام پہ کیسے پڑے گا مہنگائی کے ذریعے کرزیں واپس کرنے ہیں کدھر سے ہم کرزیں واپس کریں گے ٹیکس لگائیں گے لوگوں پہ چیزیں مہنگی کریں گے اس سے غربت اور بڑھ جائے گی یہ سائیکل چل رہا ہے پاکستان میں چھوٹا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے عوام غریب ہو رہی ہے یہ سائیکل توڑنے کے لیے اتصاب ہوگا اور اتصاب میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں جو مرضی کوئی کر لے ہم نے انشاءاللہ اس ملک میں اتصاب کرنا ہے ابھی تو کوئی ہم نے ہمارے اوپر جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز کیسز تو سارے پرانی گورنمنٹس کی ہیں ہم نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے ہم تو ابھی آڈٹ کر رہے ہیں یہ جو کرزیں چڑھائے ہوئے ان کی آڈٹ ہو رہی ہے ہم پتہ چلا رہے ہیں کہ پی آئے کا چار سو چار سو عرب روپے کا کرزہ پی آئے پہ چڑھ گئے ریلوے پہ کتنا سٹیل میل بند پڑی ہے ساڑھے تین سو عرب روپے کا کرزہ ہم تو بھی پتہ چلا رہے ہیں ان ساری آڈٹ کر رہے ہیں ان اداروں میں ہوا کیا ہے ابھی ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے یہ تو پرانے ہی نیپ کے کیسز ان کے اوپر ہیں جس کے اوپر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپنی قوم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کسی فکر بالکل نہ کریں آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ ہو گیا جی کوئی ملک برے وقت سے گزرتا ہے میں پھر سے کہتا ہوں جب ہم کرپ لیڈر کو لیڈرشپ کو برداشت کرتے ہیں جب ہم کرپشن کو برداشت کرتے ہیں اس قوم کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے بدقسمتی سے اور بدقسمتی سے غریب لوگی اس قیمت کو ادا کرتے ہیں تو ہم پہلے تو کرپشن اس کے اوپر ابھی بھی اللہ کا شکر ہے ہم ورلڈ ایکنومک فورم میں دیکھ رہے تھے پاکستان میں کرپشن نیچے آگئی ہے اور انشاءاللہ بھی اور نیچے آئے گی دوسری چیز منی لانڈرنگ اوپر ہم ہاتھ ڈال رہے ہیں پوری طرح میں خود میٹنگز لے رہا ہوں کہ اس ملک میں منی لانڈرنگ روکنے کے لیے ہم مضبوط کر رہے ہیں اپنے ادارے ہر چیز کر رہے ہیں کہ اس ملک میں جو پیسہ چوریوں کے باہر جاتے ہیں وہ روکے جائے ہم اپنے ایکسپورٹرز کی مدد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اب اس ملک میں ایکسپورٹز بڑھائیں گے ان کے فائدہ کروا رہے ہیں ان کے لیے ان کو کمپیٹیٹیو کروا رہے ہیں ایکسپورٹر کے لیے ون ونڈو آپریشن کریں گے انویسٹرز کے لیے باہر سے انویسپنٹ لانے کے لیے سارے وہ ابھی قدم اٹھا رہے ہیں ون ونڈو آپریشن ایز آف ڈوئنگ بزنس ہر چیز جو انویسٹر کو آسانی پیدا کرے سرمایہ کاری ہو سکے لوگ کام کرتے ہیں یہ بھی آج مجھے خوشیہ ہے کہ سعودی اریبیا میں میں نے خود بات کی ان کی گورنمنٹ سے کہ جو ہمارے جو وہاں کام کرتے ہیں مزدور محنت کش لوگ ان کے اوپر زیادہ بوجھ پڑا ہوا تھا ہمارے اوپر ویزے کی فیز تھی وہ مجھے خوشیہ ہے کہ انہوں نے میرے کہنے پر کم کر دیا تو ان کے لیے بھی ہم آسانی اب یہ جو ہمارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم آسان آسان طریقے دے رہے ہیں ان کو کہ یہ جو پیسہ باہر سے بجوائیں یہ بینکنگ چینل سے آئے اور انشاءاللہ اسے بھی ہم اپنے ڈالر ریزرز بڑھا دیں گے جو پہلے سے اور اب میں انشاءاللہ دیکھیں گے انکریز ہو جائے گی ہم ایک ہاؤزنگ جو ہمارا سب سے بڑا جو اور جو میں خود اوورسی کر رہا ہوں ہم نے پچاس لاکھ گھر بنانے ہیں پاکستان میں یہ ہمارا سب سے بڑا انیشیٹیو ہے اس سے ڈائریکلی چالیس انڈسٹریز اس سے اٹھ جائیں گی ساتھ ساتھ جب گھروں کی کنسٹرکشن شروع ہوگی چالیس انڈسٹریز اٹھ جائیں گے نوکریاں پیدا ہوں گی عام نوجوانوں کو بزنس کرنے کا کنسٹرکشن میں جانے کا موقع ملے گا ہمارے بہت سے باہر پاکستانی کنسٹرکشن کے اندر ایکسپرٹس ہیں وہ واپس آسکیں گے فورا انویسمنٹ لے کے آئیں گے انشاءاللہ ہاؤزنگ کے اندر اور یہ ہمارا مین پروگرام ہے اس کے بعد ایک میں سپیشل پیکج آنے والے دنوں میں اناؤنس کروں گا کہ ہم کیسے اپنے نچلے طبقے کے لیے غربت کم کرنے کے لیے ہم کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں ایک سیفٹی نیٹ یعنی جو نچلے طبقے کی مدد کرنے کے لیے ہم کون کون سی چیزیں وہ پورا پیکج انشاءاللہ وہ میں آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو میں آپ سب سے چاہتا ہوں کہ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ یہ سمجھ جانا ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ جب ہم نے یہ کرزے یہ جو سارا بوجھ پڑا ہوئے کرزوں کا ہر ادارہ نقصان کر رہے ہیں ریلوے پی آئے اے اور نقصان بڑھتے جا رہے ہیں یہ سارے اداروں کو ٹھیک کرنے میں تکلیف ہوتی ہے میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ جب کسی کو کینسر ہوتی ہے تو جب آپ وہ کینسر کو آپریشن کر کے نکالتے ہیں تو تب تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے پاکستان کو بھی ہم نے ایک کرپشن کی کینسر جس نے ہمیں مکروز کر دیا جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے وہ ہم وہ کرپشن کی کینسر جب نکال رہے ہیں تو تھوڑا تکلیف ہوگی معاشرے کو یہ سمجھ جائیں کہ تھوڑا مشکل وقت ہوگا لیکن جو اللہ نے اس ملک کو دیا ہے جو میں ابھی دو مہینے میں جو میری ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں باہر جو میں نے دیکھا ہے یہ ملک کو اللہ نے وہ وہ چیزوں سے نوازا ہے یہ بڑی تیزی سے اٹھے گا صرف اور صرف ہم یہ کرپشن جب روک دیں گے باہر سے لوگ تیار بیٹھے انویسمنٹ لانے کے لیے ہمارے بیرونے ملک پاکستانی وہ تیار بیٹھے ہیں اس ملک کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہاں وہ محول ہے انویسمنٹ کا کیونکہ پہلے انویسمنٹ کے لیے آتے تھے تو ہر کوئی پیسہ مانگنا شروع ہو جاتا تھا وہ جا کے یہاں بجائے پیسے دبائی میں انویسٹ کر دیتے تھے یا وہ ملیشیا چلے جاتے تھے ہم اس ملک میں وہ انشاءاللہ محول بنا رہے ہیں کہ باہر سے لوگ یہاں پاکستان میں آکے انویسمنٹ کریں گے اور انشاءاللہ یہ وہ ملک ہوگا اور یہ ہے میری ویجن زیادہ دور نہیں ہے وہ وقت کہ ہم انشاءاللہ لوگوں کو کرزے دیا کریں گے بجائے ہم لوگوں سے جا کے کرزے مانگیں اپنے ملک کے لیے پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی